میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی اے مہباپ کو ستانے والو تم کان کھل کر سنو اے بوڑے مہباپ کو نظر انداز کرنے والو مہباپ کی ڈاٹ ڈپٹ پر سامنے غصہ ہو کر بول پڑنے والو مہباپ کے دل دکھانے والو یاد رکھو جو بھی مہباپ کو عیزہ دیتا ہے اس کا دل دکھاتا ہے اس کے لئے عذاب کی وعید بڑی سخت ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے لے عراج کی رات سرور کائنات شاہِ مریدات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے عرض کی گئی آقا یہ مہباپ کو گالیاں بتا کرتے تھے تو اگر مہباپ کا دل دکھایا ہے تو فوراں سے پیشتر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لو ان کو راضی کر لو اگر دنیا کی شرم مانے آئی ٹھیک ہے تم بولو مانے ظلم کیا باپ نے ظلم کیا وہیں بھی تو تمہارے مہباپ نہ ان کو معاف کر دو اگر واقعی انہوں نے ظلم کیا تو معاف کر دو اور ان سے سنحا کر دو کسی میں دونوں جہاں کی بلائی ہے جو شریعت کے مطابق وہ تمہیں حکم دے ان کو سر آنکھوں پر چڑھاؤ یہاں تک کہ اگر آپس میں ان کی طلاق ہو گئی ہے بل فرض طلاق ہو گئی ہے اور بل فرض ماں منع بھی کرتی ہے کہ اپنے باپ سے مت مل بلکہ ماں دھمکی بھی ہوتی ہے کہ جا اگر ملے گا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی یہ معاف رہا ہے دودھ نہ بخشوں گی یہ لاکھ روے سر پچھاڑ ہے کہ باپ کے پاس مت جا لیکن یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی لیکن باپ بیٹے میں جدائی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی وہ تو باقی ہے نا باپ تو جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہیں ہے باپ مسلمان ہے تو باپ سے آپ کو ملنا ہوگا باپ سے ملاقات بھی کرنی ہوگی اور حسبِ ضرورت جہاں شریعت حکم دے گی باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی مثلا باپ اگر باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ اس کو دیجئے باپ کو علاج کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کیجئے باپ کو مکان کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے یہ آپ کا باپ ہے آپ کی امی کو بے شک تعلق دیئے بے شک ظلم کی امی پر لیکن یہ آپ کا باپ ہے آپ کو اس کے ساتھ اینی ہاؤ ہر صورت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حسنِ سلوک کرنا کرنا اور کرنا ہے ورنہ آخرت میں آپ کی پیشی ہو جائے گی ماں کو بھی مت چھوڑیں آپ ماں کی بھی خدمت کریں اور باپ کی بھی خدمت کریں ماں کا حق یقیناً زیادہ ہے لیکن باپ کا حق بھی بے شک ہے دونوں آپ کے لئے اپنے اپنے طور پر حقوق رکھتے ہیں تو ماں باپ کو کسی صورت پر نہ چھوڑیں آج بے غیرت لوگ بعض نئی روشنی کے پلے اپنے بوڑے ماں باپ کو معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اور اللہ اس میں چھوڑاتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے جس ماں نے اپنا خون پلا کر تمہیں پالا آج ٹھیک ہے بوڑی ہو گئی اس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ بڑھ بڑھ کرتی ہے آپ کا وہ باپ جس نے نہ رات دیکھی نہ دن بیچارے نے اوور ٹائم کر کر کے روزی کمائی اور آپ کو پال کر بڑا کیا آپ کو تعلیم دلائی آپ کی فکریں کرتے رہے یہ بیچارے آپ کے لئے روتے رہے آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ کو دوا پلا کر سولات دیتے تھے لیکن یہ غریب جاگ جاگ کر آپ کی نگرہ نہیں کرتے ہیں آج یہ بوڑے ہو گئے تو تھوڑی بڑھ بڑھ آپ کو برداشت نہیں ہوں گی اور ان کو ایلڈ آس میں آپ چھوڑا ہے آپ ان کے لئے دوا مانگتے ہو یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو خیرت نہیں ہے کل آپ کو بوڑا نہیں ہونا پڑے گا آپ لمبی زندگی کی تو دوا کرتے ہی ہوں گے تو لمبی زندگی کا نتیجہ تو بوڑا پا تو ہے نا تو آپ بھی بوٹے ہو جائیں گے تو جو اپنی ماباپ کے ساتھ بج سلوکی کرے گا اپنی اولاد سے حسن سلوک کی تمنا کو ابھی دفن کر دے کہ ماباپ کے نافرمان کو باباپ کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سدا ملتی ہے اس لئے فوراں اگر نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں یا وی سی بی کے ذریعے مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں تو ادھوری بھی سی بھی چھوڑ کر اپنی ماباپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لانے کی ترقیب کیجئے اور ان کے پاو پکڑ کر ان کی معافی مانگیے رو رو کر معافی مانگیے اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو اللہ کی راہ میں خوب خیرات و صدقات کیجئے اگر ماباپ ناراض ہوتے ہوئے آپ کے مر گئے تو آپ شاید کہیں کہ نہ رہیں میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا ایلہی